ایک دہات سے دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے چلیں دونوں چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اور وہ شہر آ رہی تھی کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ راستے میں ویرانہ آیا اور اس ویرانے میں ایک جانور نے ان پہ حملہ کر دیا تو ایک عورت کا بچہ اس نے چھینہ اور وہ لے کے بھاگ گیا اب وہ تھوڑی دیر تو روتی رہی پھر اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے یہ میرا ہے کیونکہ بچے بہت مشابیت رکھتے تھے دونوں تو پہلی ماں کہے یہ میرا بچہ ہے اور دوسری کہے یہ میرا بچہ ہے حتیٰ کہ جب وہ شہر پہنچیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے اور بچہ دونوں کے ساتھ مانوز تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک تیز چھوڑی لے کے آؤ جب تیز چھوڑی آگئی تو سلمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تو جو اصلی ماں تھی اس کا دل گھبرانے لگا وہ پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں چھوڑی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس کا دعویٰ کرتی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے میرا ہے تو میرے دین میں یہ بات آئی کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا ایک کو دے دوں گا آدھا دوسری کو دے دوں گا تو جو ریال ماں تھی وہ رونے لگ گئی کہنے لگی کہ حضرت میرے بچے کے دو ٹکڑے مت کریں اس دوسری عورت کے حوالے کر دیں یہی ماں بن کے پال لے میرا بچہ زندہ رہے گا میں کم از کم اسے دیکھتی تو رہوں گی تو سلمان نے سامنے پہچان لیا کہ اصلی ماں کون ہے